بسم اللہ الرحمن الرحیم نبیوں کے جانو سیریز کی آج اپیسوڈ ٹو میں ہم جناب آدم کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے جب جناب حابیل کو قابل نے مار دیا جناب آدم بہت گمزدہ ہو جاتے تھے بہت غمگین ہو جاتے تھے بہت سیڈ ہو جاتے تھے کہ اللہ نے جو خوبصورت بیٹا ان کو عطا کیا تھا اس میں سے ایک کو دوسرے نے مار دیا تو اللہ نے جناب آدم سے کہا کہ آپ غمزدہ نہ ہو اب میں ایک ایسا بیٹا عطا کروں گا کہ جو بہت خوبصورت ہوگا اور وہ جو ہے تمہارا وارز بھی ہوگا اللہ نے جناب شیس کو جناب آدم کے اہم ولادت ہوئی اور کچھ روایتوں میں ان کا نام حبت اللہ ہے یا حبت اللہ ہے یعنی گفٹ آف اللہ لیکن جنرل ہم انہیں جناب شیس کے نام سے بھی جانتے ہیں جناب شیس علیہ السلام جو ہے جب بڑے ہوئے تو اللہ نے جو ہے کیونکہ بھائی اور بہن میں جو ہے شادی نہیں ہو سکتی حرام ہے اس لئے اللہ نے کچھ روایت میں ہے کہ دو جنریشن تک یا تین جنریشن تک اللہ نے جو ہے ہورے بھیجی جس سے جناب آدم کے بیٹوں کی شادی ہوئی اور ان ہوروں سے جب جنریشن بڑی اور جب کزنز ہونے لگے پھر جو ہے جب کزنز جو شادی جائز ہے اسلام میں ان شادیوں کے حساب سے جب شادیاں ہوئی اور اس طرح سے جنریشن بڑی اب جناب شیس علیہ السلام کے بارے میں منشنڈ ہے کہ سید ابن تاؤس اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے جناب ادریس علیہ السلام جو جناب شیس کے کچھ تائم بعد ہے ان کی کتاب میں پڑا کہ اللہ نے جناب شیس علیہ السلام پر پچاس کتابیں نازل کی تھی ساتھ ساتھ جناب شیس علیہ السلام کو جو ہے جناب آدم علیہ السلام کی نبوت کی وراثت اور ان کی کتاب کی وراثت بھی ملی اور جو ان کا خاندان تھا اسے جنابِ شیس علیہ السلام اس خاندان کے نبی تھے کیونکہ تبھی پوپیلیشن ہی اتنی تھی اور اس طرح جنابِ شیس علیہ السلام جنابِ آدم علیہ السلام کے بعد نبی بنے جب جنابِ آدم علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے جنابِ شیس علیہ السلام نے نماز پڑھائی نمازِ جنازہ پڑھائی اور ان کے پیچھے جو ہے ملائکہ نے جو ہے نماز پڑھی روایتوں میں منشن ہے کہ جناب شیس علیہ السلام مکہ میں رہتے تھے اور ان کی عمر 912 سال تک تھی اس کے بعد جب ان کا آخری وقت آیا انہوں نے اپنے بیٹے کو نبوت کی جتنے بھی لیرکس تھی جتنی بھی نبوت کا ان کے راز تھے وہ سب اپنے بیٹے کو دے دیئے اللہ کے حکم پر جو اگلا ان کے بعد نبی تھا اور ان کی قبر جو ہے ان کو جو دفن کیا گیا وہ مکہ کے کوہے ابو کبیس ابو کبیس کا ماؤنٹن ہے وہاں پہ جو ہے جناب شیس علیہ السلام کو روایتوں میں منشن ہے کہ دفن کیا گیا اور جو قابیل تھا اس نے جو ہے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا اور وہ آگ کی پوجا کرنے لگا کہا کہ یہ آگی ہے کہ جس نے جو ہے میرے بھائی حابیل کے سیکریفائس کو قبول کیا تھا اور میں جو ہے اس کو اسی کی پوجا کروں گا اسی کی بات کروں گا تاکہ یہ میری سیکریفائس کو بھی قبول کریں اور اس طرح قابیل کے تھو ایک جنریشن چلی جو اللہ میں ایمان نہیں رکھتی تھی اور جناب شیس کے در ایک جنریشن چلی جو اللہ میں ایمان رکھتی تھی اور اس طرح دیرے دیرے دنیا کا پوپیلیشن بڑا اور اس طرح مومن اور غیر مومن جو ہے دنیا میں ہونا شروع ہوگا انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے جناب ادریس کی سٹوری کے ساتھ اپیسوڈ 3 میں 5 منٹس اٹ 5 پی ایم نبیوں کو جانو انشاءاللہ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین فرمحمد وولی محمد صلوات اللہم سلی علی محمد وولی محمد وعجل فرجهم